تو فلم کی شروعات میں ہمیں ایسے الینز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن کو دیکھ کر انسان خود با خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی بانگ لی تھی اور کچھ تو خود ہی انتے ہو جاتے ہیں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام سبیسشن تھا جو ایک ہال میں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے سانا شہر سنسان تھا یہ دونوں اپنے کچھ اچھے پل ساتھ بٹا رہی تھی جو انہوں نے کافی عرصی سے ایک ساتھ نہیں گزاری تھی سبیسشن کی بیٹی کا نام اینا ہوتا ہے اب جو وہ کچھ تیر کے لیے باہر نکلتا ہے تو کچھ گنڈی اس کا کھانا لے کر بھاگ گئی تھی اور بہت زیادہوں سے مارتے بھی ہیں حال کہ وہ گنڈے اندے تھی سبیسشن اپنی بیٹی اینا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا وہ بھاگ گئی بچارے اندے تھے نا اسی لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا اب یہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر باہر شہر میں آتا ہے بار سلونا شہر سارا ویران تھا جیسا کہ ہمیں کہانی کے شروع میں بتایا گیا کہ ایلینز انسان کے دماغ کو کنٹرول کر کے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا کرتے تھے اسی وجہ سے شہر کے 90 فیصد لوگ مارے جا بڑی بڑی بیلڈنگز دباہ ہو گئی تھی سبیسشن اب تھوڑا سا آگے آتا ہے تو اسے ایک فیملی جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی جو فیملی جا رہی تھی انہوں نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھا ہوا تھا سبیسشن اس فیملی سے کہتا ہے دیکھو میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا میں بہت اکینا ہوں اس فیملی کا لیٹر کہتا ہے یہ تمہاری پرابلم ہے ابھی ہم یہاں پر کسی پر بھی پروسہ نہیں کر سکتے تبھی سبیسشن انہیں بتاتا ہے میں انجینئر ہوں اور مجھے پتا ہے جنریٹر کہاں پر ہے دراصل ہوا کچھ یوں تھا بار سلونہ شہر میں بہت زیادہ تھنڈ تھی اور اس لیے سب کو گرم ہونے کے لیے اپنے کمروں میں بجلی کی ضرورت تھی اس فیملی کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا تو اس لیے وہ سبیسشن کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی خوفیہ جگہ پر لے آئے تھے جو کہ بس کا ایک کار خانہ تھ باپر اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے جن میں ڈاکٹر انجینئرز بہت سے لوگ شامل تھے سبیسشن کی آگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی جو اس پک لگی تھی جب اسے انتے گنڈوں نے مارا تھا وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا علاج کرتی ہے اور اس کی چوٹ میں ٹانکیں لگاتی ہے سبیسشن اس لیڈی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے یہاں پر اور کتنے لوگ رہتے ہیں وہ بتاتی ہے مجھے ملا کر یہاں پر چھے لوگ رہ رہے ہیں اب رات ہو چکی تھی س اس نے اپنی آنکھیں ضائع کر دی تھی یعنی کہ وہ خود ہی اندہ ہو گیا تھا وہ یہاں پر سب کو اپنی کہانی سناتا ہے کہتا ہے کہ شہر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ان ایلینز نے پوزیسٹ کر لیا ہے یعنی کہ اپنے کنٹرول میں وہ پوزیسٹ ہوئے انسان ان ایلینز کا ساتھ دیتے ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کی آنکھوں پر بندی پٹی کو کھول دیتے ہیں جس سے ایلینز ان کے دماغ پر کابو کر کے ان کی جان لینے پر انہیں مجبور کر دیتے ہیں میرے س تب آنکھوں پر پٹی باندی ہوئی تھی تو کچھ پوزیسٹ انسانوں نے آ کر میرے بیوی کو کھولے میں دان میں لے جا کر اس کی پٹی کو کھول دیا جس وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے والے تھی تب ہی میں نے اپنی آنکھوں کو چاہ کو مار کر ضائع کر دیا اور اسی لیے انہوں نے مجھے جانی دیا سچ بات تو یہ ہے وقت بہت زیادہ مشکل ہے ہمیں ایک دوسری کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ ہم کبھی بھی زندہ بچ نہیں پائیں گے جب رات کو سب سو گئی تھی تو سبیسٹ ان اس بس کی چاپیاں ٹھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جس میں سب سو رہے تھی وہاں پر جو لیٹی ڈاکٹر تھی وہ جاگ جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ایسا مت کرو اگر ہم باہر گئے تو وہ ایلینز ہماری جان لے لیں گے مگر وہ کسی کی بات بھی نہیں مانگتا سامنی جو ایک بند دروازہ تھا وہ اس میں بس کو سٹارٹ کر کے دی مارتا ہے دروازہ ٹوٹنے کی وجہ سے سب لوگ باہر آگے تھی ایک کھولی میدان میں ان کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سب ہی سبیسٹ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا سب تمہیں منع کر رہے تھے نا تم بہت بڑے دھوکے باس ہو ایک تو ہم نے تمہاری جان بچائی الٹا تم نے ہمیں یہ مصیبت میں ڈال دیا تب ہی یہاں پر سبیسٹ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایلینز ان کے پاس آ رہے ہیں دراصلون ایلینز کی آتی ہی گریویٹیشنل فورس کم ہو جائے کرتی تھی پتے پتھر ہوا میں لہرانی لگتی تھی اس وقت بھی ا ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے ہی پہلا آدمی اس ایلین کو دیکھتا ہے اپنی طرف آتا محسوس کرتا ہے اس نے کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنا گلہ کاٹ لیا تھا وہ لیڈی ڈاکٹر جب بس سے باہر آئی تھی تب اس نے بھی بس کی ٹائر میں اپنا مو دے دیا تھا اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر جاتی ہے وہاں پر تیسرا آدمی جس کے ہاتھ میں لائٹر تھا وہ بس کے پاس جا کر جلتے ہوئے لائٹر کو پھیک دیتا ہے پیٹرول کی وجہ سے بس اس میں آگ لگ گئی تھی وہ آدمی بھی جل کر مر جاتا ہے وہ ایلینز دراصل انسان کا ڈائر ان کے آگے آنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا جیسا ڈر انسان کی دل میں ہوگا اس کی ویسے ہی موت ہوگی ہم ان لوگوں کی آدماؤں کو روشنی کی صورت میں آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سبیسچن کی بیٹی اینا جو اصل میں نہیں بلکہ صرف اس کے خیالوں میں تھی اس کی بیٹی تو پہلے مر چکی تھی سبیسچن کا ماننا یہ تھا کہ وہ اگر ایسے ہی لوگوں کی جان لے گا ان کے آتماوں کو گوڈ کے پاس بھیجے گا تو گوڈ اس سے خوش ہو جائیں گے جس کے بعد وہ اسے اس کی بیٹی اور مری ہوئی وائف واپس کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں سے کہانی نو مہینے پہلے کی دکھائے جاتی ہے کہ یہ تباہی شروع کیسے ہوئی تھی سبیسچن جو کہ ایک دن پاور پلاٹ پر کام کر رہا تھا وہ پیشے سے انجینئر تھا اچانک سے اسے خبر ملتی ہے کہ پاور پلاٹ پر کچھ مزدوروں نے کود کر اپنی جان دی اسے کو سمجھ نہیں آتا وہ چلدی سے اپنے آفیس پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ جب ٹی وی پر خبر سنتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ شہر میں ایک افرا تفری مچ چکی ہے لوگ اپنی جان دے رہے ہیں آفیس میں بھی فون کی گھنٹیوں پر گھنٹیاں بچ رہی تھی کسی کا بھائی مر گیا تھا تو کسی کی مام سبیسچن کو بھی اپنی وائف کی کول آتی ہے جو کہہ رہی تھی کہ اینا ابھی سکول میں ہی ہے تو میں جلتیوں سے جا کر لانا ہوگا میں گاڑی لے کر گھر سے نکل رہی ہوں ہمیں اس شہر کو جلتا جل چھوڑنا ہے حبر سن کر سبیسچن حیلان ہو گیا تھا وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کے آس پاس کی لوگ جنہوں نے اس ایلین سپیشیس کو دیکھ لیا تھا وہ اپنی جانے لے رہے تھے یعنی کہ انہوں نے خود کو ختم کر دیا تھا وہ ایلین ریلوی سٹیشن پر بھی آ چکا تھا جسے دیکھ کر لوگ پٹری پر ہی کوت جاتے ہیں سبیسچن اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ جوپیو سیلین کی آنکھوں میں دیکھتا ہے خود کو مار لیتا ہے اس لئے اب یہ نیچے مو کر کے وہاں ریلوی سٹیشن سے نکل جاتا ہے کسی طرح بھی بچتے بچاتے سبیسچن اپنی بیٹی کے سکول میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو بچا کر چرچ میں لے آئے تھا وہاں پر یہ عبادت کر کے جب جانے والا ہوتا ہے تو ایک پادری پریس نے اس کا راستہ روک لیا تھا اور کہتے ہیں کہ گوڑ نے تمہیں چنا ہے اب تم ان کا ادھورہ کام پورا کروگے سبیسچن کو اس پادری کے بعد ہی سمجھ نہیں آئی تھی اس لئے اب وہ اپنی بیٹی اینا کو لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اور راستے میں اب اسے اپنی وائف پہ مل گئی تھی جب یہ تینوں مل کر وہاں سے جا رہی تھی تو ایک کاری تیزی سے آ کر سبیسچن کی وائف کو ٹکر مار دیتی ہے جس بجا سے اس کی موت ہو گئی تھی یہی سے کہانی دوبارہ آتی ہے پریزن موجودہ دور میں سبیسچن کو دیکھتی ہے جو ان لوگوں کو مارنے کے بعد اپنے اگلے شکار پر تھا یعنی کہ اس نے ابھی اور بھی لوگوں کو مارنا تھا اسے ایک فیملی دکھائی دیتی ہے ایک لال جیکٹ والی لڑکی اپنی آنکھوں پر پٹی بان کر جا رہی تھی سبیسچن کی بیٹی اینا جو اس کے خیالوں میں تھی وہ کہتی ہے اس لڑکی کو پناہ شکار بناو جب سبیسچن اس کے پاس جانی لگتا ہے تو دو آتمی آ کر اسے دور کرتے ہیں وہ اسے چور سمجھ رہی تھی یہ دونوں آتمی دراصل اس لال جیکٹ والی لڑکی کے ساتھی تھی جس کا نام کلیر ہوتا ہے سبیسچن یہاں پر بھی انہیں وہی پچھلی کہانی سناتا ہے کہ میں بھوکا ہوں میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا میں انجینئر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جنیٹر کہاں پر ہے کلیر جب یہ بات سنتی ہے تو اپنے ساتھی اسے کہتی ہے اگر اسے جنیٹر کا پتہ ہے تو ہمیں اسے اپنے ساتھ لے لینا چاہیے ہمارے جان بھی بچ سکتی ہے یہ لوگ اب اسے اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے خوفیا ٹکانے پر لے آئے تھی جو ایک بنکر تھا وہاں پر ایک بڑھا کپل اور ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کا نام سوفیا ہوتا ہے یہاں پر سبیسچن اس چھوٹی بچی سوفیا سے جب بات کر رہا تھا تو تب ہی اس کی بیٹی اسے بڑھ کانا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں سب کو باہر لانا ہوگا تب ہی وہ ایلینز انہیں مار پائیں گے اور ان کی آتمائیں آسمان پر جب جائیں گی تو گوڈ خوش ہوں گے سبیسچن اپنی بیٹی کی باتوں میں آ گیا تھا اور سوفیا سے بات کرتا ہے جو بتاتی ہے کہ میں اپنی موم سے الگ ہو چکی ہوں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مگر بھیڑ میں ہم لوگ کھو گئے میری موم اس پر ایک خوفیا فسیلیٹی میں ہے جو آرمی کی ہے جو اس شہر سے دوسری طرف ہے سوفیا ان سبھی کو بہا پر نقشہ بھی بنا کر دکھاتی ہے سبیسچن کہتا ہے میں اس نقشہ کو جانتا ہوں میں آپ سبھی کو اس فسیلیٹی تک پہنچ جا سکتا ہوں مگر آپ لوگوں کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا ہم لوگ زیادہ دیر تو یہاں پر نہیں رہ سکتے نا ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے سب تو سبیسچن پر یقین کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر کلیر کی ایک ساتھی کو اس پر بلکو یقین نہیں تھا رات کو جب سب سو رہے تھے تو سبیسچن ان کی ڈاکس کی رسیوں کو ہلکا سا کار دیتا ہے تاکہ جب وہ ڈاک تیز بھاگے تو ان کی رسیاں ٹوٹ جائیں اور یہ لوگ ہر بڑا ہاتھ میں اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیں صبح کو سبھی اپنے بنکر سے باہر آگے تھے جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو ایلینز کی آنے کا احساس ڈاکس کو ہو جاتا ہے وہ اپنی رسیاں چھڑا کر بھاگتے ہیں کلیر کا ساتھی جس کو سبیسچن پر یقین نہیں تھا وہ اپنے ڈاک کو بچانے کے لیے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیتا ہے جس سے سبیسچن کا پلان کامیاب ہو گیا تھا جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتا ہے ایلین اسے مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ اپنا سر پاسی کھڑی گاڑی میں دے کر مارتا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی تھی ایلینز کی خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے دماغ پر ہاوی ہو جائے کرتے تھے جو باتیں ان کے کبھی اپنوں نے سمجھائیں تھی وہ بار بار ان کے کانوں میں گونجا کرتی تھی جس سے سب کا دماغ کچھ بھی سننے سمجھنے کی طاقت کو کھو دیتا تھا یہاں پر بھی سب ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا تب ہی کلیر سب کو منہ کرتی ہے وہ سب کو پاس والے گھر میں لے آئی تھی سوفیا جو پہت زیادہ ڈری ہوئی تھی سبیسشن اسے اپنی بیٹی اینا کا لوکٹ دیتا ہے کلیر یہاں پر اپنے ساتھی کے ساتھ سوچتی ہے کہ جب سب ہی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی جی خوبکار تھی تب میں نے سبیسشن کی آواز کو نہیں سنا اور میں نے اس کے سر پر لکی ٹانکوں کو بھی دیکھا ہے اس کا مطلب وہ پہلے کسی گروپ کے ساتھ رہ چکا ہے اُدھر ہی اس بڑے کپل میں سے ہسپن کو بھی ہاتھ پر ڈاک نے کاٹ لیا تھا اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا یہ اس گھر میں دوائیاں کو ڈھوننے لگتے ہیں جب کلیر کا ساتھی اوپر جاتا ہے تو سبیسشن نے چلاکی سے اس کی آنکوں سے پٹی کو کھول دیا تھا اور ایلین کھڑکی سے آ کر اسے بھی مار دیتا ہے اور نیچے آ کر اس نے سب اسے چھوٹ بول دیا تھا کہ اوپر ایلین ہے ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ ہمیں بھی مار دے گا یہ انہیں لے کر یہاں سے بھی نکل جاتا ہے باہر جاتے ہی اس بڑے کپل میں سے ہسپنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس کی وائف اس کے پاس آتی ہے وہ دونوں وہی پر رک گئے تھے وہ کلیر اور سبیسٹین سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ ہم یہی پر رکیں گی ویسے بھی ہماری عمر ہو گئی ہے اگر ہم مر بھی گئے تو کچھ نہیں ہوگا وہ دونوں مرنے سے پہلے ایک دوسری کو دیکھنا چاہتے تھے جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹاتے ہیں ایلینز نے آ کر انہیں بھی مار دیا تھا اتر سبیسٹین سوفیا اور کلیر کو بچا کر ایک گھر میں لی آتا ہے یہاں پر بار بار رہنا اس کے خیالوں میں آ کر یہی کہہ رہی تھی کہ بس دو اور ڈیڈ آپ کو دو اور لوگوں کی جان لینی ہے ان کی آنکھوں سے پٹی کو ہٹا دو یہ مریں گے تب ہی تو ہم مل پائیں گے مگر سبیسٹین چھوٹی بچی سوفیا کی آنکھوں سے پٹی کو نہیں ہٹا سکتا تھا اسی دوران وہ اپنے دماغ کو کابو میں لے آتا ہے اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے سب غلط ہے اب یہی سی کہانی آٹھ مہینے پہلے کی دکھائی جاتی ہے سبیسٹین کی وائف کی موت اور اس حادثے کے بعد شہر کی عبادی پچاس فیصد ختم ہو گئی تھی سب لوگوں نے خود کو اپنے گھروں میں بند کر لیا تھا اسی دن آجینہ کا برکھرے بھی تھا وہ کے لیے گھر پر ہوتی ہے سبیسٹین اپنی بیٹی کے لیے کیک لے کر آیا تھا تب ہی وہ پریسٹ ان کے گھر پر آ جاتا ہے جو اسے پہلی چرچ میں ملا تھا وہ گوڈ کا چنا ہوا انسان تھا وہ کہتا ہے اب تم ہاری باری ہے وہ پریسٹ سبیسٹین اور اینہ کو پکڑ کر چھت پر لے جاتا ہے اور ایلینز کو بلانے لگا تھا دراصل یہ ایلینز یا تو انسانوں کو خود مرنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی چان لے لیں یا پھر اپنا غلام بنا لیتے جو ان کے لیے انسانوں کو دون کر مارے گا اور سبیسٹین کو ان ایلینز نے چنا تھا اسی لیے وہ ایسے کام کر رہا تھا لوگوں کو مار رہا تھا کہانی دوبارہ سے پریزنٹ موجودہ دور میں آتی ہے سبیسٹین کا دماغ اب اس کی کنٹرول میں آ چکا تھا اور اسے اب احساس بھی ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا سب غلط ہے اسے اب کسی بھی حالت میں سوفیا اور کلیر کی جان کو بچانا ہوگا تب بھی وہاں پر پریسٹ اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ سبیسٹین کسی بھی قیمت پر سوفیا اور پریر کی جان کو بچائے مگر وہ کسی بھی طرح انہیں اس کیبل کار تک لے آتا ہے جو دوسرے شہر کی آرمی فسالیٹ تک انہیں پہنچا سکتی تھی نیچے سبیسٹین پریسٹ اور ان لوگوں کو روک رہا تھا جو ایلینز کی کنٹرول میں تھی ادھر اوپر کسی بھی طرح پریر نے سوفیا کی جان کو بچانا تھا حالانکہ اس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور سیڈیا بھی کافی نازک تھی لیکن وہ پھر بھی کسی طرح آنکھوں سے پٹی کو کھول دیتی ہے اور سوفیا کو بچا کر کیبل کار تک لے آئی تھی نیچے سبیسٹین جو پریسٹ اور اس کی لوگوں سے لڑتا لڑتا مارا جاتا ہے اوپر بھی ایلینز آ چکے تھے مگر موقع دیکھتے ہی کلیر نے دوبارہ سے اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیا تھا اور گنتی گین کر سوفیا کو لے کر کیبل کار میں چھلانگ لگا دیتی ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سبیسٹین کو جو اپنی بیٹی خیالوں میں نظر آتی تھی وہ دراصل پریسٹ کی جھلک تھی جو اسے گلت کام کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا تیلیر سوفیا کو لے کر آرمی فسیلیٹی میں پہنچ چکی تھی جہاں پر سوفیا کی موم تھی آرمی والی چھان بین کرنے کے بعد انہیں اندر جانے دیتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ تھی جو اپنی جان بچا کر یہاں پر پہنچے تھے اب سوفیا کو بھی اپنی موم مل گئی تھی مگر آرمی والوں کو ابھی بین پر شک تھا اسی لیے وہ کلیر کو اپنے ساتھ کچھ ٹیسٹ کرنے لے جاتے ہیں یہاں پر ایک آدمی کو انہوں نے باندھا ہوا تھا جو ایلینز کے کنٹرول میں تھا جو جو نئے لوگ اس فسیلیٹی میں آئے تھے یہ ان کا ڈی ای نی لے کر چوہوں پر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ان چوہوں کو انہوں نے وہاں پر بھیج دیا تھا یہاں پر انہوں نے بہت بڑے ایلین کو قید کیا ہوا تھا ادھر اور بھی بہت سے جانور تھے اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے